ناتھ سمپردائی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ناتھ پنتھ کے اوپر کہ ہم بھی ناتھ ہیں ہم بھی ناتھ ہیں ناتھ سوڑ کا جو عرط بھی نہیں جانتے وہ لوگ اس سمپردائی کو اس اکھاڑے کو وہاں تک پہنچ بھی نہیں سوچ بھی نہیں سکتے کہ ناتھ سبتکارت ہی کیا ہے وہ لوگ دھرم کے بارے میں بتانے لگے کون لوگ ہیں وہ جو نسا کرتے ہیں سلفہ پیتے ہیں سراب پیتے ہیں سراب چڑھاتے ہیں کچھ لوگ سہار کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں گندہ بولتے ہیں عجیب شاہ وہ ناتھ کیسے ان کے کلیان کر سکتا ہے جن کو دھرم کا نہیں پتا جن کو سناتن کا نہیں پتا جن کو گیاں کا نہیں پتا جن کو اس پرمتتتو کا نہیں پتا جن کو سیو تتتو کا نہیں پتا کئی بار میں سوچتا رہتا ہوں وہ اپنا خود کا کلیان نہیں کر سکتے آپ لوگوں کا کیا کلیان کریں گے کچھ لوگ کہتے ہیں شیو بھی تو سلپہ پیتے تھے گانزہ پیتے تھے یہ سبد سادھارن لوگوں کے نہیں ہیں آپ سرچ کر کے دیکھئے وہ لوگ جو صدگرو بنے بیٹھے ہیں وہ لوگ یہ سبد کا پریوک کر رہے ہیں اکل کہاں گئی آپ کی کیا بول رہے ہو آپ کروڑوں لوگ آپ کے سبدوں کو سن رہے ہیں کیا بول رہے ہو آپ لوگ تھوڑا ایک ایک سبد سوچ کر کے بولیے پکڑ کر کے بولیے ایک ایک سبد کو کہ آپ بولنے سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بھانگ پی کے ناچتے ہیں کیا ہے یہ وہ شیو اتنا گمبھیر تتتو جو ایک بار سمادی لگانے کے بعد ستاسی ہزار ورس تک تپسیا کرتا رہتا ہے ستاسی ہزار ورس بیٹھا رہتا ہے سمادی کے اندر تب تک بینہ آنکھ کھولے ایک ہشتیتی میں ستت رہتا ہے وہ تک تو کتنا تیجسوی ہوگا کون سا ایسا نسا ہے جو اتنا لمبا چل سکتا ہے کچھ لوگ گورخ کے نام کے اوپر کہ یہ ہمارا دھونا ہے یہ جلا دیا وہاں پر تمہ گونی چیزیں چڑھنے لگتی ہیں سراب چڑھنے لگتے ہیں اور کچھ اس کو دوسیت کیا جاتا ہے اس کو پویتر نہیں بنا کر کے رکھا جاتا ارے یہ دھونے کارت دھن ہوتی ہے پرماتما کی دھن جس کے پرماتما کی دھن لگ گی اس کا فائدہ لاب تب ہی ہوگا آپ لوگوں کو نہیں تو نہیں ہوگا آپ کیا کر رہے ہیں یہ کیا ہے کیا یہ دھرم ہے کیا یہ مارگ ہے کیا ایسے ہی پرماتما کو پرابت کروگے کیا آپ ایسے ہی اپنے سناتن کو اوپر اٹھاؤگے کہ کچھ بھی بول دیتے ہیں بینا سوچے ہی کچھ بھی کر دیتے ہیں بینا سوچے ہی ایسے اس اس مہاپروس کے بارے میں جو اتنے بڑے گرو بھگت جنہوں نے ایک بار ایک بار اپنے گرو کے نام کے اوپر اپنی آنکھیں تک نکال کر کے دے دی آپ اپنے چھوٹی وستو اگر ہی دھر او دھر ہو جائے ایک گلاس ہی دھر سے ادھر رکھ دیا جائے تو گھر میں مہاوارت شروع ہو جاتی ہے اور انہوں نے ایک بار بولا اپنی آنکھ نکالی اور دے دی کتنے سختی سالی ہوں گے وہ کیسے ان کی بھگتی ہوگی کیسے انہوں نے تپشہ کی ہوگی کتنی سادھنا کی ہوگی کتنا انہوں نے اپنے اوج کو ویریہ کو سمال کر کے رکھا ہوگا کتنا اپنے تیج کو سمال کر کے رکھا ہوگا کیسے انہوں نے اپنے ایک ایک قدم سمالا ہوگا اس انسار میں رہتے ہوئے کتنا وہ کلیان کیا ہوگا لوگوں کا کتنی بھلائی کی ہوگی کیا وہ آپ کو لگتا ہے وہ نسا کرتے تھے کیا آپ کو لگتا ہے وہ سگریٹ پھوکتے تھے کیا آپ کو لگتا ہے وہ دھومرپان کا پریوک کرتے تھے کیا ان کے نام کے اوپر اس پرکار کا کھل کھل ناپ کے لیے اوچیت ہے یا کوئی بھی بولے گا کی میرے اندر گورک ناتھ آگیا کوئی بھی مہیلہ بولے گی میرے اندر گورک ناتھ آگیا کیا ہے یہ اتنے مہان پورس ہمارے ہندو دھرم میں اتنے مجبوط ویر تپسوی تیاگی مہا یوگی وہ اور مہیلہ کے شریر کے اندر آپ کی شرم کہاں چلی گئی ہے کیا آپ کو ایسا بولتے ہوئے تھوڑی بھی لجزہ نہیں آتی اتنا پاکھنڈ کرتے ہوئے آپ کو سوچنا چاہیے کیا آپ کیا بول رہے ہو کیا کر رہے ہو حد تو تب ہو جاتی ہے جب اتنے بڑے اونچے شتیتی پر بیٹھے ہوئے لوگ یہ بولنے لگتے ہیں سوچو آپ کیا بول رہے ہو تو اس شیو کے بارے میں ایک ایک سبد سوچ کے کیوں نہیں بولتے اس تتتو کا کیا آپ نے انبھاو کیا ہے ساہد آپ نے انبھاو ہی نہیں کیا اگر آپ نے اس شیو تتتو کا انبھاو کر لیا ہوتا تو ایسے اس سبد آپ کے مک سے نہیں نکلتے کہ کچھ بھی بول دیتے ہو ایسا نہیں ہوتا تو جتنا بھی یہ پاکھنڈ ہے اس سے سمل کر کے رہیے کوشش کریے اس سے بچنے کی ستہ کے مارک پر چلنے کی درم کے مارک پر چلنے کی اور جتنا آپ اس کو بڑھاوا دیں گے یہ لوگ اتنے ہی پھیلتے جائیں گے آپ درم کے مارک پر چلیے سادھ نہ کیجئے لیکن اس پرکار کے کرم کرنے والے لوگوں سے بچ کے رہیے سمل کے رہیے اور یہ لوگ نہ رکھ کے بھاگی ہوں گے جو لوگ کو کرم کر رہے ہیں جو درم کے نام پر آڈمبر چلا رہے ہیں اور انہوں نے درم کے جو ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں ان کو سنبھالنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ سماج میں ہمارے سناتن درم میں اس پرکار کا پاکھنڈ نہ پھیلے اور ایسے لوگوں کو سمال کر کے رکھیں آس پاس جو بھی چل رہا ہے اس کو دیکھیں اور کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے دور ہی رہیں اتنا ہی آپ کے پریوار کے لیے آپ کے جیون کے لیے آپ کے گھر کے لیے اور آپ کے سماج کے لیے اور سناتن کے لیے اتنا ہی اچھا رہے گا ٹھیکی